اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق و مدبر العمر و منذلل قطر رب السماء والعرض والدنیا والآخرہ موارس العالمین و خیر الفاتح سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُكِيمُونَ السلام وَيُعْدُونَ الزَّقَات وَهُمُ رَاقِعُونَ صلاوات سلسلہ مجالس کا عنوان بلائیت اور محبت کے عنوان سے ہماری گفت وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الہنور اللہ ولی ہے کس کا ولی ہے اللہ ولی الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے ان کا ولی ہے کیا کرتا ہے پروردگار یخرجوہم من الظلمات الہنور پروردگار یہ کرتا ہے کہ جو پروردگار کی ولایت کو قبول کرے پروردگار اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے اس کے مقابلے میں والذین قفر جو قافر ہیں اولیاؤں تاغوت ان کے اولیاء تاغوت ہیں یخرجونہم من الظلمات کیونکہ ان کے اولیاء تاغوت ہیں وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں اولائے کا اصحاب النار وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ باقی رہیں گے وہاں سے باہر انہیں نکل سکیں گے پرانے مجید میں جس طریقے سے یہاں پر وضاعت کی گئی کہ اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ انسان کے بعض آمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انجام دیتا ہے وہ سارے آمال کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ایک ذاکر بیان کر رہا تھا اور بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کو انجام دیتا ہے لیکن اس کا ایک گناہ اس کی ساری نیکیوں کو خوا جاتا ہے وہ مثال دے رہے تھے وہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نامحرم کی طرف نگاہ کی سارے گناہ سارے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوتے ہیں ایسے گناہ جی ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے پرانے مجید سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات بھی دیئے کہ ہاں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب ان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو اس کے سارے عامال ضائع ہو جاتے ہیں مثال دی آپ کے سامنے لا تجھروا بالقول اپنے آواز کو بلند نہ کرو فوق فوق النبی نبی سے زیادہ نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا کیا ہوگا تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے اب یہ ایک عمل ہے اس ایک عمل نے اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا کتنا جلدی سمجھ میں آ گیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم اسی کے عوض اس کے مقابل میں بات کرتے ہیں کہ باز اوقات ایسے عامال ہوتے ہیں کہ جو انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں اس کے سارے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں تو وہ ہمیں حضر نہیں ہوتا بھئی آپ نے حدیث کو سنا امام فرماتے ہیں اگر کوئی سید شہدہ پر روئے یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیسے ہو سمجھتا ہے ایک آنسو نکلا سارے گناہ معاف ہو گئے وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک عمل کیا ساری نکیاں ختم ہو گئی یہ چیز کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ایسی نکی ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر رہی ہے بلکہ بعض روایت میں لکھا ہے کہ پروردگار یہ کرے گا کہ تم نے جتنے گناہ کیوں ہوں گے وہ گناہ گناہ نہیں رہیں گے وہ نکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے مقصد یہ کبھی اس دروازے پر آ کر دیکھو تو سہی کبھی اس دروازے کے اوپر آ کر اپنے اس پیشانی کو ٹیکو تو سہی اپنے آپ کو دروازہ زہرہ پر لے کر تو جاؤ کبھی علی اور زہرہ کے دروازے پر جا کر دستک تو دو تمہارے مسائل آج ہوں گے یا نہیں ہوں گے تم خود دیکھو کہ مسائل حال ہوں گے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کتاب کشکول واقعہ نقل کر رہا ہوں امیر المومنین کا ایک ظاہر زیارت کرنے کے لیے نجف اچھرف پہنچا قرآن دوانہ تھا آج کل کی طرح جہاز سفر نہیں ہوتا تھا انسان مختلف مراہل سے گدرتا ہوا سفر دے کرتا ہوا پہنچتا تھا راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی تھیں کبھی کسی پریشانی میں مقتلعہ ہو گیا کبھی کسی پریشانی میں مقتلعہ ہو گیا اور بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ حکومت کے جو قارندے ہوتے تھے وہ بھی بڑا پریشان کرتے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ شخص جب امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لئے یہا تو راستے میں اسے ایک سرکاری ملازم نے روک لیا اور روکنے کے بعد اسے بیجا تنگ کیا پریشان کیا یہاں تک کچھ بات میں تقرار ہو گئی تو اس نے اس ظاہر کو مارا اور پیٹا وہ ظاہر کہنے لگا کہ تُو نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے جب میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو میں امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر تیری شکایت کروں گا اور کہوں گا کہ یہ جو سرکاری ملازم تھا اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا بہت پریشان کیا تھا یہ نجف اشرف پہنچا جو طریقے کار ہوتا ہے جب انسان قدم بوسی کے لئے پہنچتا ہے اپنے سر کو وہاں ٹکاتا ہے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار نے اسے زیارت کا موقع دیا اپنے امام کی زیارت کو پڑھتا ہے اب وہ چاہے زیارت امین اللہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور زیارت پڑھ رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا اگر پوسیبل ہو ممکن ہو آسانی ہو زیارت امین اللہ ضرور پڑھئے زیارت امین اللہ ضرور پڑھئے امیر المومنین کی زیارت ہے زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ کبھی کوئی مشکل میں پڑھ جائیں کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں نیت کریں میری یہ مشکل حل ہوگی میں امیر المومنین کی زیارت پڑھوں گا علماء نے تجربہ کیا ہے مجرب ترین عمل ہے اور میں ایسے افراد کو جانتا ہوں پرسنلی جن کے یہ مسائل فوراں فوراں حل ہو جاتے تھے وہ نیت کرتے تھے نظر کرتے تھے میرا فلاں مشکل پیش آئے گی میری یہ مشکل حل اگر ہو گئی میں زیارت امین اللہ پڑھوں گا یہ پہنچا امام کی بارگاہ میں زیارت پڑھی اور زیارت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے شکوا کرنا شروع کیا کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لئے آ رہا تھا راستے میں بہت ساری تخلیفیں ہوتی ہیں مولا لیکن ایک شخص ایسا تھا جس سے مجھے راستے میں روک لیا اور اس نے مجھے بڑا پریشان کیا اور کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ میں آپ کا ظاہر ہوں تو خاص طور پر مجھے حذیت دی اور مجھے تک کیا پریشان کیا یہاں تک کہ مجھے مارا پیٹا میں آپ کی بارگاہ میں شکوا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میرے بدلے میں اس سے بدلہ لیں ایک دفعہ گیا حرب میں جا کر شکایت کی امیر المومنین کی حرم میں ذری کو پکڑ کرنا باہر نکلا پھر دوبارہ گیا دوبارہ پھر شکایت جتنے دن وہاں رہ رہا ہے روزانہ امیر المومنین کی حرم میں جاتا ہے ذری کو پکڑتا ہے شکایت کرتا ہے یہاں تک کہ رات میں جب سویا تو خواب میں امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی ایک دروت پڑھ دے محمد وعالی محمد زیارت نصیب ہوئی جب زیارت نصیب ہوئی تو امیر المومنین سے کہا کہ مولا وہ جو ظاہر تھا وہ جو سرکاری ملازم تھا اسے مجھے بہت پریشان کیا اور مجھے مارا پیٹا امیر المومنین نے کہا کہ ایک کام کروں میری خاطر اسے چھوڑ دیں میں امیر المومنین تو اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خاطر تو اسے ماف کر دیں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں اسے ماف کر دیں اس نے کہا کہ نہیں امیر المومنین اس نے میرے ساتھ نائنصافی کی میں اس کو بول کر آیا ہوں کہ میں تیرا شکوا کروں گا اور تو اسے امیر المومنین میرا اس سسلے میں بدلہ لیں گے میں اس کو ماف نہیں کروں گا یہاں تک کہ تین دن تک مسلسل امیر المومنین کو خواب میں دیکھتا رہا امیر المومنین کہتے رہے ماف کر دیں اسے والا کہ میں ماف نہیں کروں جب تیسرا دن تھا تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے اس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک احسان اس کا ہے ایسا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا احسان ہدا لیے سنیں گے کیا احسان تھا سنیں گے تاریخ میں لکھا ہے امیر المومنین نے اس سے کہا کہ تجھے بتاؤں وہ احسان کیا تھا یہ شخص بغداد جا رہا تھا راستے میں جہاں میری قبر ہے اس نے جاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار تھا جاتے ہوئے ایک مرتبہ نگاہ کی اس نے دیکھا کہ امیر المومنین کی قبر سامنے موجود ہے ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کی طرف دیکھا نا تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا یہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پیدل چلتا ہوا جب تک امیر المومنین کی قبر نظر آتی رہے اترام میں پیدل چل کر گیا کیونکہ اس نے میری قبر کا اترام کیا مجھ پر ایک احسان کیا میں چاہتا ہوں کہ تُو سے بخش دے زائر نے سنا کہا کہ مولا چھوڑ دیا یہ شخص واپس پلٹا جب واپس پلٹا سرکاری ملازم نے کہا کہ دیکھا کیا ہو گیا مجھے کچھ نہیں ہوا کیا بھی گھڑ گیا میرا کیا تُو نے میری شکایت نہیں کی کہا کہ ہاں شکایت کی کہا دیکھو میں ٹھیک ٹھاک سب صحیح کچھ نہیں ہوا کہا کہ ہاں تُو ٹھیک ٹھاک تو ہے لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے امیر المومنین نے وہ واقعہ بتایا ہے کہ جس میں تُو نے ان کی قبر کا اترام کیا تھا تو جی سننا تھا کہنے لگا کہ وہ واقعہ صرف میں جانتا ہوں اتفاق ایسا ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تجھے کیسے معلوم چلا بس میں سمجھ گیا کہ واقعتاً تیرے خواب میں امیر المومنین آئے تھے میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاریخ میں لکھا ہے اس نے فوراً اپنے کیے کی طوبہ کی اس ظاہر کا سر چوما کا مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دیں دوبارہ زیارت کرنے کے لئے میرے ساتھ چل امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لئے یا امیر المومنین کے بارگاہ میں پہنچا ہزار دینار صدقہ دیئے تو یہ امیر المومنین کا وہ احترام تھا جس احترام کی وجہ سے وہ امیر المومنین کی ولایت میں آ گیا اب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے چھوٹی سی نیکی بعض اوقات اگر اس در کے لئے ہو تو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو دو دیتی ہے انسان آمادہ تو ہو انسان تیار تو ہو اس در پر آنے کے لئے اس در پر اپنے سر کو ٹکانے کے لئے بس ایک روایت اور پڑھوں گا ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آدم بس اہم یہ ہے کہ ان حسنیوں کی اہمیت کو سمجھیں اس سمجھے کہ وہ جس طریقے سے یہاں پر گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک اللہ کی ولایت ہے ایک رسول کی ولایت ہے وہاں امیر المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے گویا امامت کی ایک ولایت ہے جو تم پر باقی رہے گی اس امامت کی ولایت کو سمجھو سالم کہتا ہے جب پانچویں امام کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ میں کام کرتا ہوں میرے اصحاب تم یہاں رکو چھٹے امام کے پاس جاتا ہوں ان سے جا کر تازیت کر لیتا ہوں مانچوئے امام کی دیکھئے تازیت کا طریقہ امام علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے امام کی زندگی میں لوگ گزشتہ امام کی تازیت کو امام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور آشور کے دن بھی جب اثر آشور ہے تو ایک زیارت پڑی جاتی ہے جو تازیت کی زیارت ہے اگر ہو سکے ضرور پڑیئے گا کہ انسان تازیت کرتا ہے اہلِ بیت کی خدمت میں امام حسین کی شہادت کی تو وہ خاص طور پر تازیت ہے امام حسین کی حوالے سے تو کہنے لگا کہ میں پانچویں امام کی تازیت چھٹے امام کے پاس جا کر کر کیا ہوں کہتا ہے میں چھٹے امام کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ قلمہ استرجع جو امن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پڑھا جاتا ہے اور میں آپ دیکھیں اپنا درس دے رہا ہے اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے ابھی امام کے قدموں میں نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی امام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے تھے جو سمجھتے تھے جانتے تھے لیکن ٹھیک ہے وہ در پر نہیں آیا تو آیا چھٹے امام کی خدمت میں پانچویں امام کے حوالے سے تازیت پیش کی انہ لیلہ کہا اور کہا کہ وہ شخص گزر گیا ہمارے درمیان سے سنیے ایک جملہ وہ شخص ہمارے درمیان سے گزر گیا کہ جو کہتا تھا قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب وہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ سوال کرے کہ آپ تک اللہ کے رسول کا قول کیسے پوچھا درمیان کے راوی کہاں ہیں وہ اس دنیا سے چلا گیا جو برائے راست کہا کرتا تھا اللہ کے رسول سے سنا ہے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا تھا کہ پوچھے کہ درمیان میں کون تھا جس سے آپ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سنا اتنی بڑی شخصیت جو اللہ کے رسول کے نام سے بیان کیا کرتی تھی روایت کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ ہمارے درمیان سے چلی گئی اب ان کا مثل اور نظیر کون ملے گا اب ان کا مثل اور نظیر کون ملے گا چھٹے امام تھوڑی دیر خاموش رہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو پانچویں امام کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے اب چھٹے امام کی طرف متوجہ نہیں ہے اب چھٹے امام کی جانے متوجہ نہیں ہے کہہ رہا کہ ان کی نظیر اب ہمیں کہاں ملے گی کہ جو یہ کہے کہ چھٹے امام تھوڑی دیر خاموش رہے پھر ہجت کو تمام کرنے کے لئے ایک مرتبہ کہا کہ میں بیان کروں تمہارے سامنے کچھ کہا کہ بیان فرمائیے کہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کو صدقے کے طور پر کوئی خجور دیتے ہو تو پروردگار اس خجور کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا ہے خلاصہ بیان کرنا اسے اپنے پاس رکھ لیا کرتا ہے اور جس طریقے سے تم بچھڑے کو پالتے ہو ایک جانور کو چھوٹا سا لیتے ہو پالتے ہو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اس کا سن سن بڑا ہو جاتا ہے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے ویسے تمہارا دیا ہوا ایک خجور کا دانہ پروردگار اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اہت کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اہت کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے میں اپنی بات سائد آپ کو سمجھا نہیں سکا یہ صاحب واپس گئے اور واپس جا کر اپنے اصحاب کو کہنے لگیں کہ عجیب بات ہے اب تک تو ہم سنتے آئے تھے پانچویں امام سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا ہوں تو انہوں نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اور کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا تم یہ دیکھ رہے ہو یہاں ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو امامت کے منصب پر فائز ہوتا چلا جا رہا ہے اگر امام جعفر صادق اگر امام باقر علیہ السلام نے برائراز اللہ کے رسول سے بیان کیا تو چھٹا امام بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر پانچویں امام تمہارے درمیان سے چلا گیا تو کیا ہوا تمہارے درمیان چھٹا امام موجود ہے اگر تم اس سے اللہ کے رسول کی قول کو سنا کرتے تھے تو ویسے ہی چھٹے امام سے بھی سن سکتے ہو اور اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پروردگار سے برائراز بھی چھٹے امام بیان پرما سکتے ہیں اور کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ سوال کریں کہ پروردگار سے بیان کر رہے ہو آپ کو پروردگار کی بات کیسے سنی کس ذریعے سے سنی کس راوی سے سنی کس ذریعے سے آپ کے پاس پہنچی اس لئے کہ جانتے ہیں یہ ابن رسول ہیں یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں یہ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں یہ آل رسول ہیں ایک کے بعد ایک سلسلہ چلا جاتا ہے ایک کے بعد ایک معصوم آتا چلا جاتا ہے ایک کے بعد ایک امام آتا چلا جاتا ہے یہی چھٹا امام ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلا جب اپنے حجرے سے باہر نکلا مسلمانوں کہیں کہ امام جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں وہاں موجود تھا چھٹے امام کی بہت عرصے شاگردی پیار کی تو امام جب اپنے حجرے سے باہر نکلے یہ ابو حنیفہ وہاں پر موجود تھا جیسے ہی چھٹے امام باہر نکلے تو ہاتھ میں ایک عصہ تھا اور عصہ کے لے کر میرا مولا چھٹا امام چل رہا تھا ابھی سن اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے کہ عصہ کی ضرورت ہو تو ابو حنیفہ نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول ابھی آپ کا سن اتنا نہیں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں عصہ آ جائے آپ عصہ کا سہارہ لیں پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اس عصہ کو لیا ہوا ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ تجھے نہیں معلوم یہ وہ عصہ ہے جو اللہ کے رسول کا عصہ ہے میں اسے تبرکن اپنے ساتھ رکھتا ہوں ابو حنیفہ نے جیسے یہ سنا نا اگر اجازت دے تم اس عصہ کے بوسے لے لوں اللہ کے رسول کا عصہ اس عصہ کے بوسے لے لوں چھٹے امام نے سنا ایک مرتبہ اپنی آستین کو بلند کیا اور کہا یہ تو عصہ رسول ہے نا یہ گوشت اور بوست اللہ کا رسول ہے یہ اللہ کے رسول کا گوشت تو بوست ہے اس کا بوسا کیوں نہیں لیتا ہے سمجھنے کی بات ہے اگر انسان سمجھے کہ کن ہستیوں کے سامنے کھڑا ہے نا تو اسے سمجھ میں آئے اپنے سر کو انسان خود بخود جھکاتا چلا جائے گا ان ہستیوں کے عظمت کے سامنے ان ہستیوں کے عظمت کو تو سمجھے ہیں اور یہ ہستیاں دے رہی ہیں مسلطل دے رہی ہیں مسلطل دے رہی ہیں انسان سمجھ نہیں پا رہا چھٹے امام اپنے ایک صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر کہا کہ فلا شخص کے بعد جانا اسے یہ تھیلی جا کر دے دینا درموں سے بریویں دینالوں سے بریویں تھیلی جا کر دے دینا فلا میرا رشتدار ہے اسے جا کر دے دینا بس یہ نہیں بتا رہا کہ اسے چھٹے امام نے بھی جوایا ہے یہ صحابی کہتا ہے کہ میں اس رشتدار کے پاس گیا اور رشتدار کے پاس جانے کے بعد وہ تھیلی جا کر اس رشتدار کے حوالے کی بڑا خوش ہوا دیکھ کر دینا وہ دینار کی تھیلی آئی ہے کہنے لگا یہ جو شخص ہے یہ اکثر پتہ نہیں کون ہے نام بتانے کا منع کرتا ہے اکثر میرے پاس اس طریقے سے یہ بھیجا کرتا ہے دینا مو دینار میرا ہر ہر مہینے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ میرے پاس کچھ نہ کچھ بھیج دیتا ہے لیکن دیکھو میرے رشتدار ہیں جعفر ابن محمد یعنی چھٹے امام اور ان کے پاس مال بھی موجود ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں بھیجتے صحابی کہتا ہے کہ میں اس سے کیسے بیان کروں کہ جو بھیجنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں چھٹا امام ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو عطائے مل رہی ہیں انسان کو فضل مل رہا ہے انسان کو بہت ساری چیزیں اس دروازے سے مل رہی ہیں آپ ازاداری کے لئے آ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کیا کچھ آپ کے پاس نہیں تھا لیکن مل گیا جب آپ اس دروازے سے داخل ہوئے آپ نے آ کر یہاں پر بیٹھے اور آپ کی نیت یہی یاد رکھیے گا یقینی طور پر مولانا نے بڑا جامع طریقے سے بیان کیا ازاداری کے فوائد کو لیکن یاد رکھئے گا جب اس دروازے پر آئے نا تو اس دروازے پر اس لیے نہ آئے کہ اس کے یہ یہ فوائد آ رہے ہیں فوائد ہیں وہ فوائد ذکر کی ہیں بلکل صحیح ذکر کی ہیں لیکن نیت انسان کی کیا ہو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور ممکن ہے مولانا نے مجھ سے پہلے بیان کر دی وہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن اب اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ جب اس دروازے پر آ رہے ہو فائدے بہت سارے ہیں انگینت فائدے ہیں انسان اس کا شمان نہیں کر سکتا لیکن جب تم اس دروازے سے داخل ہو تو تمہارے دل میں ہمیشہ یہ ہو کہ میں فاطمہ کلال کا پرسہ دینے آیا وہ جب میرے دل میں فاطمہ کلال سے محبت ہے ان ہستیوں سے محبت ہے نا اس محبت کی خاطر آیا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے جنازے پر آتی ہے تو کیوں آتی ہے کیا اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے بیٹا اپنے ماں باپ کے جنازے پر جاتا ہے تو کسی فائدے کے لئے جا رہا ہوتا ہے وہ محبت جو اس کے دل میں اپنے ماں باپ سے ہے اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہو اس سے پوچھئے نا اس سے جا کر پوچھئے جو اپنے باپ اور ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا جا کر اس سے پوچھئے کہ اس کے دل کی کیا قیفیت تھی اور اس کے دل کی کیا خواہش تھی کہ اپنی ماں اور باپ کے جنازے میں شریک ہوتا جو قیفیت اس کی ہے ویسی کیفیت آپ کی ہونی چاہیے میں اس مجلس میں آ رہا ہوں اس لیے آ رہا ہوں حسین ابن علی اس دنیا میں اتنا رہا ہے حسین ابن علی کیا سے مارے گئے میں کیا کروں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میں کیسے برداش کروں کہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے اور میں مانا پہنچوں یہ ہے نیت یہ ہے وہ محبت جو انسان کے دل میں حسین ابن علی کے لیے ہونی چاہیے فاطمہ کے لال کے لیے ہونی چاہیے آپ یقین جانئے جب اس نیت سے آپ دروازے پر آئیں گے اپنی جھولیاں بھر کر جائیں گے فاطمہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے فاطمہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے علی کا طریقہ کارن سنیے گا سننے مسجد رسول میں ایک شخص آیا بھوکا تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اللہ کے رسول بھوکا ہوں کچھ کھانے کو مل جائے اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو کہا جاؤ جا کر میری ازواج کے گھر جا کر دیکھ کچھ کھانے کو تو اس کو لاتے دو صحابی میں سے کوئی گیا غلاموں میں سے کوئی گیا جا کر معلوم کر کے اللہ کے رسول آپ کی ازواج کے گھر پہ کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اسے اپنا مہمان بنائیں سنیں گے امیر المومنین کھڑے ہو گئے کہا ہے آقا میں اسے اپنا رات کا مہمان بنانا نہ چاہتا ہوں شاید ایک جملہ پہلے بھی میں نے کہا تھا آج پھر کہہ دیتا ہوں اللہ کے رسول اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فاقی سے ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کے رسول اپنے پاس رخانی کرتے تھے جب آتا تھا خود بھی خالیا کرتے تھے اصحابِ صفحہ کو بھی کھلایا کرتے تھے اصحابِ صفحہ سمجھتے ہیں نا مدینہ میں اللہ کے رسول نے ایک چبوترہ بنایا تھا مسجد کے ساتھ اور جتنے ایسے افراد تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا کوئی مال و دولت نہیں تھی انہیں وہاں روکا ہوا تھا وہ تعداد میں اچھے خاصے اصحاب تھے جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے کرتے تھے انہیں کہا جاتا تھا اصحابِ صفحہ اور اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کچھ آتا تھا تو اللہ کے رسول ان کے درمیان جاتے تھے ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے انہیں تخصیم کرتے تھے ان کے ساتھ میں خالیا کرتے تھے جو کچھ ہوتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس اگر کچھ ہے بھی اور کسی نے مانگ لیا تو اس کو دے دیا اللہ کے رسول فاقے سے لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ کے گھر میں کچھ ہوتا تھا تو سیدہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے لئے نکال کر الگ کیا کر دی یعنی اگر اللہ کا رسول فاقے سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کی گھر میں بھی کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول اکثر ایسی روایات ملتی ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ آپ فاقے سے ہیں آنے والا مانگنے کے لئے آیا ہے آپ کہتے ہیں اسے در سیدہ پر لے کر جاؤ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر سیدہ کی گھر میں کچھ ہوتا تو آپ فاقے سے نہ ہوتے اس لئے کہ سیدہ سب سے پہلے آپ کے لئے کچھ نکال کر رکھتی پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہر آنے والے کو سیدہ کی گھر کی طرف بھیجتے ہیں تو اللہ کا رسول شاید جواب دے کہ اے پوچھنے والے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ کی گھر میں کچھ ہو یا نہ ہوں لیکن جب کوئی سیدہ کے دروازے پر آ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے وہ جناب سیدہ کے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے تاریخ میں لکھا ہے امیر المومنین اپنے ساتھ رات میں گھر لے کر گئے گھر میں دروازے پر دستک دی اندر داخل ہوئے مہمان کو بٹھایا جناب سیدہ کے پاس پہنچے کہا کہ اے سیدہ مہمان آیا ہے کچھ خانے کو موجود ہے کہا ایک فرد جتنا کھانا ہے میں نے اپنی بیٹی زینب کے لئے رکھا تھا کہا کہ ایک کام کرو زینب کو لے لو اپنی گود میں اسے ذرا بہلا دو وہ سو جائے یہ ایک قربانی ہے ان گھروں کی کہا اسے بٹھا دو سلا دو اچھا اب مہمان ہے بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے مہمان ہے مہمان کیسے کھل کر کھائے گا کھانا جب میزمان ساتھ کھا رہا ہو نا اگر میزمان نہیں کھا رہا ہے اور خاموشی سے بیٹھا ہے اور سامنے مہمان کو خالی کھانا رکھ دیا جائے تو وہ کھانے میں شرم محسوس کرے گا یہ ہے امیر المومنی رات کا وقت تھا نا چراغوں کو بلجا دیا مہمان کے سامنے کھانا رکھا مہمان کھانا کھا رہا ہے اور امیر المومنین صرف مو چلا رہے ہیں اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے علی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں ایک بندے کا کھانا ہے امیر المومنین نے خود نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ مہمان کھانا کھاتا رہا یہاں تک سیر ہو گیا سیدہ نے زینب کو بہلا کر سلا دیا اور یہ ایک دفعہ کی کہانی توڑی ہے یہ تو معمول ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سیدہ کے گھر میں اگر کچھ ہوتا تھا کچھ سائل آتا تھا وہ لے جاتا تھا آپ کو تین دن کا واقعہ تو یاد ہی ہے نا کسی دن موقع ملا تو پھر بیان کر دوں گا کیسے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد پورا دن روزے سے ہیں دروازے پر دستک ہوئی علی نے تو اپنی روٹی دی فاطمہ نے اپنی روٹی دی حسن نے اپنی روٹی دی حسین نے اپنی روٹی دی خالی یہی نہیں گھر کے ہر فرد نے دی یہاں تک کے کنیز بھی فضہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی اپنی روٹی بھی اسے دے دی سوال کروں گا مولا وہ آنے والا ایک شخص تھا مانگنے والا ایک شخص تھا ایک روٹی دو روٹی کافی ہو جاتی اسے دے دی جاتی باقی اپنے گھر والوں کے لئے رکھ دی جاتی میرا مولا فرمائے گا کہ نہیں اگر ہم کسی کو دیا کرتے ہیں تو بے حساب دیا کرتے ہیں معمول تھا یہ دو اور علی کا تو یہ معمول ایسا بن گیا تھا خصوصا جب خلافت کا لمحہ آیا علی کا کھانا اور پینہ کیا تھا جو کی روٹی اور جو کی روٹی تو میں نے گلت کہہ دیا جو کی پرانی روٹی جو باسی ہو چکی علی پانی میں بھگو بھگو کر اسے خایا کرتا تھا جبکہ امام حسن علیہ السلام کا وہ دسترخان موجود ہے جس میں آنے والا آتا ہے آ کر امام حسن کے دسترخان میں کھانا کھاتا ہے کھاتے کھاتے ایک برتبہ اس کا دل عجیب سا ہونے لگتا ہے کھانے کھاتے کھاتے اپنے ساتھ کچھ اور ساتھ میں جمع کرتے جاتا ہے کہا کیوں جمع کر رہا ہے تجھے بعد میں آرام سے دے دوں گا کہا میں کیا کروں جب میں کھانا کھا رہا ہوں مجھے وہ شخص یاد آ رہا ہے جو مسجد کوفہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا وہ اتنی سوخی روٹی کھا رہا تھا میرا دل چاہتا ہے جاتے وقت اسے جا کر دیتے ہو جاؤ کہا تجھے معلوم ہے وہ کون ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ حسن کا بابا علیہ مرتضاء ہے یہ ہے قیفیت اہلِ بیٹھ کے گھر آنے اب جو حسن کا تذکرہ ہو گیا تو حسن کے لال کے بارے میں بھی سنتے جاؤ آج تو شب ہے نا سانت محرم کی شب آگئی کتنا آسان ہے انسان پر سننا سانتوی محرم ذرا اہلِ بیٹھ کے گھرانے سے جا کر تو پوچھو سانتوی محرم وہ ہے جب سے بچوں کے علتاش علتاش کی آوازیں شروع ہو گئے پانی بند کر دیا گیا اہلِ بیٹھ کے گھرانے پر پانی بند کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے العتاش علتاش بغار رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس پانی پینے کو نہیں ہے ذرا سوچئے تو سعی ان ماں کا کیا علم ہوگا جن ماں کے سامنے بچے پیاس پیاس بغار رہے تھے سانت محرم آگئی اور کس طرح آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں بچوں کی پیاس میں اضافہ ہوتا وقت آئے گا کہ تم چلے جاؤ گے نہیں معلوم کس دل سے حسین بیان کر رہے ہوں گے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے ہوں گے یا نہیں ایک ایک کر کے بیان کرتی جا رہے ہیں وہ لما آئے گا اے علی اکبر تم مارے جاؤ گے اے اونو محمد مارے جاؤ گے ایک ایک کا نام لیتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ ان اصحاب کے درمیان میں سے بنی آجن کے جوانوں میں سے ایک تیرہ سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اے آقا حسین اے چچا جان اتنا بتا دیئے کل شہیدوں میں میرا نام ہے کار قاسم کار قاسم تم اپنی بات کر رہے ہو کل شہید ہونے والوں میں ننے علی ازغر کا نام بھی ہے لیکن جیسے ہی ہے جبلہ قاسم نے سنا ایک مرتبہ جوش میں میرا قاسم کھڑا ہو گیا اے چچا جان یہ کیا بات ہے کیا یہ عشقیہ خیمے میں داخل ہو کر علی ازغر کو شہید کر دے گے حسین کیا جواب دے قاسم کل کل علی ازغر کو میں خود خیمے سے باہر لے جاؤ گا لیکن میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا مولا آپ نے قاسم کو مطمئن تو کر دیا لیکن وہ لمحہ جب آئے گا ارے پوجہ عشقیہ خیموں میں داخل ہو جائیں گی زینب امی قلزوں کی آوازیں ہوگی وہ آجتا تاریخ میں سبح آشور ہوئی ایک ایک کر کے شہدان نے اپنی شہادت کو بیش دیا بنی حاشم کی باری آئی ایک ایک کر کے بنی حاشم کے جوان جا رہے ہیں مسلم کی اولادیں گئی ارے اکیل کی اولادیں گئی یہاں تک کہ جعفر تیار کی اولادیں اولو محمد چلی گئی قاسم بار بار اپنے چچا کے حضور آتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے اجازت نہیں ملتی یہاں تک کہ اباس کے ایک بھائی گئے دوسرے بھائی گئے ارے اجازت نہ ملی یہاں تک کہ ایک مرتبہ سنیں گے سنیں گے مقاتل میں لکھا ہے اباس اپنے نو سال کے بچے کو لے کر آئے حسین کی بار کا اے آقا حسین ارے میرے نو سال کے بچے کو اجازت دے دو ارے ایک جملہ اباس کو کہا اے اباس ارے کب تک میں امب البنین کے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھتا رہا ہوں قاسم دیکھ رہے ہیں نو سال کا محمد ابن اباس چلا گیا ارے اسے بھی اجازت مل گئی قاسم پھر ہاتھ جوڑ کر آئے آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے قاسم تیرہ سال کے نو سال کا جا چکا ہے اب حمد ہوئی کہا چچا مجھے بھی اب اجازت دے دیجئے قاسم کا جملہ سنا ایک مرتبہ عجیب جملہ حسین نے کہا اے قاسم اے قاسم تم تو میرے بھائیا حسن کی نشانی ہو ارے بھائی حسن کی نشانی ہو کیسے حسین اجازت دے دے بس عجیب عالم ہے ادھر کاسم جیسے ہی خیمے میں جاتے ہیں عجیب دل کاسم کا دل بھرا ہوئے کوئی محبت سے پوچھ لے ایسے میں جس کا دل بھرا ہو ہو نا تو فورا پھوٹ پھوٹ کر انسان رونے لگتا ہے جیسے خیمے میں داخل ہوئے ایک مرتبہ ماں نے پکار کر کہا اے کاسم یہ کیا معاملہ ہے ارے اونو محمد کے لاش ایک مرتبہ تیرہ سال کا بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اے ماں میں کیا کرو تیری ماں کے دودھ پر بات آ جائے گی ارے کوئی یہ نہ کہے گا حسن کا لال پیچھے رہ گیا ہر کوئی یہ کہے گا امی فروا کا لال تھا نا اس لئے قربانی نہ دے سکتی تو چل میرے ساتھ میں خود آقا حسین سے اجازت طلب کرتی ہوں یہ کہہ کر مرتبہ امی فروا نے چادر اوڑی خیمے سے باہر نکلی تاریخ میں لکھا حسین اپنی کرسی پر موجود ہے خیمے کے بعد ابباس ساتھ میں موجود ارے کیا دیکھا ایک سیدانی خیمے سے باہر آرہی ہے بس جیشہی سیدانی کو باہر آتے دیکھا اے ابباس تیری زندگی میں کوئی سیدانی ہے جا کر دیکھ بس ابباس گئے دورتے دورتے آئے اے آقا حسین حسن کی بیوہ ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے بس جیسے ہمی فروا قرید پہنچی نا ایک اور تباہ حسین سے کہا اے آقا حسین امی فروا نے آج تک آپ ایک بیٹا ہے قاسم اجازت دے دیجئے حسین سر چکائے ہوئے خاموش ہیں ارے کچھ نہ کہتے ہیں ارے امی فروا کرے تو کیا کرے ایک مرتبہ جن قاسم کو کچھ خیال آیا سنیں گے کیا خیال ہے جب قاسم چھوٹے تھے نا دیڑھ سال کا قاسم تھا بابا کا بابا کو زہر دیا گیا ارے کس طرح کا زہر دیا گیا ارے ایسا زہر دیا گیا ارے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشبر گرتے تھے ایک مرتبہ حسن نے فروا سے بلا ہے اے فروا میرے لال قاسم کو دلانا دیڑھ سال کا قاسم ایک مرتبہ سینے سے لگایا ارے چھومتے جاتے ہیں قاسم کو اور ایک مرتبہ فروا سے کہا اے فروا یہ دیکھ یہ ایک تعویز ہے جو میں اس کے بادو میں باندھ رہا ہوں ارے جب قاسم مشکل میں ہو اس تعویز کو کھول دینا بس جیسے ہی قاسم کو یہ نظر آیا ارے چچا اجازت نہیں دیتے کہ اس سے بڑھ کر مشکل کیا ہوگی چچا اجازت نہ دے ایک مرتبہ خیمے میں گئے وہ تعویز کھولا ارے تعویز کھولا تو کیا دیکھا ارے خط ہے حسین ابن علی کے نام قاسم کے نام یہ خط ہے حسن ابن علی کا قاسم کے نام اے تو تو میری جان ہے وہ فاطمہ کی جان ہے ارے فاطمہ کی جان پر میری جان کو قربان کر دی بس یہ خط لیا قاسم خوشی خوشی دور دے آئے جا کر اپنے آپ کو حسین کی گھوٹ میں گرا دیا اے چا جان بابا کا خط لایا ہوں بس ایک مرتبہ جیسے کیا لیکن اب حسین کرے تو کیا کرے ایک مرتبہ قاسم سے کہا ہے قاسم جہاں میں نے تجھے اجازت دی لیکن تاریخ میں لکھا ہے قاسم بہت چھوٹی تھے تیرہ سال کا سن ارے ایک مرتبہ قاسم کو اپنے پاس بلایا خود ہی آمادہ اور تیار کیا قاریخ میں لکھا رخصد کیا لیکن کسی کو رخصد کرتے ہوئے حسین نے ایسا گریہ نہ کیا جو قاسم کو اپنے گلے سے لگا کر کیا تاریخ میں لکھا ہے قاسم کو گلے سے لگا یا اتنا روئے کہ حسین بھی گھش کھا کر گئے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم ارے حسین کیوں رخصد کیا لیکن میرا دل کہتا ہے ارے حسین جانتے تھے ابھی قاسم یہاں سے جا رہا ہے اب قاسم سے ملاقات نہ ہوگی ارے اب جو حسین قاسم کے پاس پہنچیں گے ارے کچھ گوش کے لو ترے ہوں گے جو زمین کربلا پر جو زمین کربلا پر بکھرے ہوئے ہوں گے ہاں تاریخ نے لکھا ہے تاریخ نے لکھا ہے تاریخ نے لکھا ہے جب قاسم زمین کربلا پر آئے بس آواز دی وا اممہ اے چچا میرا آخری سلام قبول کریں بعض علماء لکھتے ہیں لیکن جب قاسم زمین پر آئے تھے اپنے چچا کو نہ بکارا تھا ارے اتنے چھوٹے تھے آواز نکال کر کہا تھا یا اممہ اے میری مادر بس قاسم جیسے ہی زمین پر آئے آواز دی ادھر تاریخ میں لکھا ایک طرف سے حسین چلے ایک طرف سے عباس چلے اور اس دیزی سے آگے بڑھے فوج حش کیا ڈر گئی ارے یہاں کے گوڑے ادھر ادھر کے گوڑے ادھر ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا ارے تاریخ میں لکھا دو لاشے تھے ارے جو پامال کیے گئے ایک وہ لاشا جو فرزد رسول کا تھا ارے جب سارے جب جنگ تمام ہو گئی حسین کا لاشا زمین پر رکھا گیا گوڑوں کو تیار کیا گیا حسین کا لاشا پامال کیا گیا ارے یہ حسین کی مصیبت میں حسین کے ساتھ کوئی اور شریک نہ تھا صرف قاسم ارے حسین کا لاشا پامال ہوا قاسم کا لاشا پامال ہوا لیکن میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا آقا جب آپ کا لاشا پامال ہوا قاسم اوہ اممہ اوہ اممہ اوہ اممہ گوڑے مجھ پر مجھ پر لہا پہ رہے گوڑے مجھ پر ساوار ہو گئے بس علمہ آیا ارے حسین قریب پہنچے عجیب جملہ لکھا تاریخ میں لکھا حسین نے اپنے ابا کے دامن کو پھیلا آیا قاسم کے ڈگڑے جبا کرنا شروع کیے ارے گھٹری لے کر چلے آپ نے سنا ہے نا جب لاشے حسین لے کر آیا کرتے تھے بی بیاں آمادہ ہوا کرتی تیار ہوا کرتی ابھی حسین لاشا لے کر آئیں گے ماتم شروع ہوا کرتا تھا لیکن جب قاسم کا لاشا لے کر چلے ارے اممہ فروا انتظار کر رہی ابھی قاسم کا لاشا آئے گا کیا دیکھا ارے آقا واپس آ رہے ہے لاشا موجود نہیں ہے ہاں ایک گھٹری ہے جو حسین نے اپنے ساتھ لیو گئی ہے بس ایک مرتبہ آواز دی اے میرے قاسم کا لاشا کہا حسین نے ایک مرتبہ اپنے آبا کے دامن کو کھولا ارے کیا دیکھا قاسم کے ٹکڑے ہے ایک مرتبہ بیمیوں بیمیوں کا آواز دی امہ فروا نے آواز اے بیمیوں آو آ کر دیکھو یہ میرے قاسم کا لاشا ہے ارے آ کر دیکھو سب سے زیادہ قربانی امہ فروا کی قبول بیمیوں جہاں جہاں مومنین موجود ان کی جان بال عزت و عبر کی حفاظت فرما بار الہ جو جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانی اور بدور فرما جہاں جہاں اے ویت کے چانے والے موجود ان کی تمام حاجات کو پورا فرما انہیں اس بیماری اور بلا سے دور فرما اس بیماری کا جلدت جلدت خاتمہ فرما بار الہ تجھ واسطہ محمد وعال محمد کا مرہومین کی مغفرت فرما انہیں عالی اللین میں جگہ انعیت فرما ہم تب کے غنان قبیرہ وصغیرہ کو معاف فرما اہل بیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق آتا فرما ہماری وان وان صح Chapter شمار فرما ربنا تقبب من انکا انت سمی والا لیم برحمت کی آر حما رہی محمد محمد حسن 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 حسن